بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک عمل بتانے جا رہے ہیں اس کو آپ لوگ صرف آٹھ بار پڑھ لیں کسی بھی رات کو آپ لوگ صرف آٹھ بار پڑھ کر سو جائیں انشاءاللہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا اللہ کی فضل کے ساتھ اللہ کے کرم کے ساتھ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اور پاک صاف نیت کے ساتھ کسی بھی رات کو آٹھ بار یہ عمل پڑھ کر سو جاتے ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایک ہی رات میں ہر طرح کا مقصد پورا ہو جائے گا مثلا اگر آپ کسی جوب کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کو پریشانی ہے یا آپ باہر کے ملک میں ہیں وہاں آپ کو کوئی پریشانی ہے اگر آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پریشانی لگی ہوئی ہے آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ کو رکافٹے ہی رکافٹیں پیش آتی جا رہی ہیں اور آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی اگر آپ امتحان دینا چاہتے ہیں اپنی شادی کے لیے اپنے رشتے کے لیے یعنی کسی بھی کام کے لیے کسی بھی مقصد کی وجہ آپ لوگ پریشان ہیں تو اس عمل کو آج کی رات پڑھ لیں کسی بھی رات کو اس کو پڑھ کر سو جائے صرف آٹھ بار پڑھنے سے اگر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے تو آپ کو کیا چاہیے یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسی بہت سے لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی بڑا قدم اٹھانے لگتے ہیں تو پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کام میں مجھے کامیابی مل پائے گی کہ نہیں اس مقصد میں کامیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان ڈر جاتا ہے لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر وہ سچے دل سے اور نیک نیت کے ساتھ اس پاک ذات پر پورا بھروسہ رکھ کر کچھ مانگیں گے یہ عمل کریں گے اور پھر اللہ سے دعا مانگیں گے تو یقین کریں کہ وہ پروردی کار ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ ہی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سوارنے والا ہے وہ ہی ہمارے ہر طرح کی مشکل سے مشکل اور ناممکن کام کو ممکن میں بدلنے والا ہے وہی اللہ ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں رکافٹیں آنے لگتی ہیں اور آپ کو اپنے ہر کام میں نقصان ہو جاتا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو آج اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک عمل بتائیں گے بہتی چھوٹا سا عمل ہے صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ بہتی ریلیکس ہوں گے بہتی پور سکون ہوں گے کیونکہ آپ کی زندگی کا جو بھی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو چکا ہوگا اور آپ کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل چکا ہوگا وہ عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے اس عمل کی فضیلت کے بارے میں جان لیں کہ بڑے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں بڑے بڑے برزگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا اللہ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس عمل کی برکت سے خیر و برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر کام میں منافع ہوتا ہے نفع ملتا ہے برکت ہی برکت پیدا ہوتی ہے جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اپنے مقصد کی حوالے سے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے اس عمل کو آپ لوگوں نے جب پہنا ہے تو اس سے پہلے اول اور آخر درود شریف درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھ لینا ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹھ مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو جب بھی آپ لوگ سونے لگیں تو سونے سے پہلے اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ صرف آٹھ مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے آٹھ مرتبہ پڑھ کر اسی وقت دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنی ہے اپنے کسی بھی کام کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاکی رات و رات غیبی مدد حاصل ہو جائے گی اور صبح آپ کا کام پورا ہو جائے گا اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی